بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس عمل کی برکت سے ہر لا علاج بیماری دور ہوگی اور تمام دکھ تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے یہ وہ کراماتی عمل ہے جس میں موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے چاہے وہ آپ کی کیسی بھی پریشانی ہو گھرے لو معاملات ہو دکان میں برکت نہ ہوتی ہو رزق کی تنگی ہو کام میں دل نہ لگتا ہو یا پھر کوئی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو یعنی کہ کیسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی رزق میں انشاءاللہ بے پناہ برکتیں ہوں گی بگڑے کام بھی بن جائیں گے کام میں من بھی لگنے لگے گا گھر میں خیر و برکت بھی خوب ہوگی اگر کوئی بیمار ہے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اسے بہت جلد شفا عطا فرما دے گا پیارے دوستو اس عمل کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر میں یہاں آج کی اس ویڈیو میں اس وظیفے کے سارے فائدے بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں نے یہاں کچھ ہی فائدے آپ کو بتائے ہیں تو پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ہمارے بگڑے کاموں کو کیوں نہ بنائے ہمیں پریشانیوں سے نجات کیوں نہ دے ہمارے رزق میں برکتیں کیوں نہ کرے جبکہ یہ عمل اس کے پیارے نیک اور محبوب بندے سرکار خواجہ میندین چشتی سرکار غریب نواز کا بیان کیا ہوا عمل ہے تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو سب سے اہم اور خاص ہونے والا ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس عمل کا مکمل طریقہ صحیح سے جان سکیں تو چلیے عمل کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں پیارے دوستو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور پھر کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اس کے بعد سب سے پہلے شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں اس طریقے سے یہ ایک مرتبہ ہو گیا اور پھر آپ جب دوسری مرتبہ الحمد و شریف یعنی کی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں تو پھر سے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں اسی طریقے سے مکمل اکتالیس مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی کی الحمد و شریف کی تلاوت کرنا ہے اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ پانی پہ دم کر دیں یعنی کی پانی میں پھونک دیں اور اس پانی کو آپ خود پیئیں اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اسے پھلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو بیماری سے بہت جلد شفا ملے گی اور اگر گھر میں برکت نہ ہوتی ہو تو پڑھے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت بھی ہونے لگے گی اور اگر آپ کا کام میں من نہ لگتا ہو تو آپ بھی اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ آپ کا کام میں خوب من لگے گا یہ عمل آپ ہفتے میں ایک بار یا روزانہ بھی کر سکتے ہیں حضرت خواجہ غریب نباز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے بس شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ اس مبارک عمل کو کیا جائے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور آپ اگر ہمارے چینل مستجاب وظائف کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں مت جائیے گا ہم نے آپ کی سکرین پر دو ایسی ویڈیوز لگا دیئے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہیں تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو وہ ویڈیوز کیسی لگیں ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ